اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچھ بیدھور کچھ بیدھور میں بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی اور ایک یونیک سی کسٹر کی ریسپی لے کے آئی ہوں امید آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ نے پہلے کبھی ٹرائی نہیں کیا ہوگا اسے ضرور ٹرائی کریے گا یہ ایس پیشل ہو گئی آپ ایس پر اسے ضرور بنائیے گا ایک ڈیفرنٹ سی ورائٹی ہو جائے گی آپ اسے جب بنائیں گے امید آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آ بہت ہی مزدار فروٹ کسٹر اور ڈیٹ فروٹ کسٹر ہم بنانے لگئے ہیں یہ بہت ہی مزدار اور ڈیفرنٹ ہوگا اسی لیے کہ فروٹ تو آپ کو نام سے لگ رہا ہوگا کہ اس کے اندر فروٹ ڈالے جائیں گے کار کے جیسے کسٹر بنا کے علاق سے نیچے فروٹ ڈالتے ہیں لیکن یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے مجھے ایک سیب اور ایک عدد کیلہ اور یہ میرے پاس پہنچ عدد خجورے ہیں ان کو میں نے اس کی گھٹلیاں نکال لی اور یہ سوائیاں جو ب یہ جو شیر خورمے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ والی سوائیاں بھی ہیں ٹھیک ہے اور چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ میں ہے اس کے اندر پانچ ٹی بسپون اور ڈرائی میلک ہے دو ٹی بسپون اور یہ جو کھلے والا دودھ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آدھا لیٹر ہے میرے پاس سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا جی دودھ کے اندر این کو بلینڈ کر لینا ہے فروٹ کو ایک بلینڈر لیتے ہیں اس کے اندر میں نے کیلہ خجور اور اس کے اندر سیب اس کو کٹ کے وہ میں نے بلینڈر کے اندر ڈال دی ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی میں نے خجورے میں ڈال دی پانچ ادر خجورے ایک عدد کیلہ اور ایک عدد سیب یہ میں نے کٹ کے تو اس کو میں نے بلینڈر میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اوپر ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور تاکہ یہ اچھی جوہ سی پیسٹ تیار ہو جائے ٹھیک ہے یہ میں اس کے اندر ایک کپ بھر کے دودھ کا ڈال دیا ٹھیک ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر چینی بھی داہلنے لگی میں پانچ ٹیب سپون چینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس کے اندر ایک ٹیب سپون چینی وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں بلینڈ کر لوں گی ٹھیک ہے اور یہ الگ پتیلی کے اندر میں نے دو ٹیب سپون آئلی ہے ٹھیک ہے آئل ہے اس کے اندر جو یہ سوائیاں ہیں باریک والی اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا سا گولڈن سا فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں اس کا کلر دینا بس ہلکا سے اس کو کلر آنا چاہیئے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہلکی سے ہم نے سوائیاں کو ہم نے فرائی کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو یہ چیزیں فروٹ ایپل اور ایلا سیو اور خجور کو گرینٹ کیا تھا اس کو میں نے چھان لیا چھان کی اس پتیلی کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے سمجھیں میں نے الگ سے نکال لیا ہے ٹھیک ہے ان کو برون کے تو وہ میں نے نکال لیا ہے اب میں نے پتیلی کے اندر یہ جو دودھ ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے ایک کب ڈالا تھا ایک کب میں نے وہ دودھ ڈال دیا ٹھیک ہے کہ اچھا سا ہمارا کسٹر تیار ہو جائے اب اسی کے اندر میں نے تین ٹیبل سپون کسٹر پوڑر لے لینا ہے کسٹر پوڑر لے لینا ہے کسٹر پوڑر اس کو ہم نے اچھا سا مکس کرنا ہے بس ایک وائل آئے گا کسٹر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت جلدی یہ تیار ہو جاتا ہے اس کو ہم نے جلدی سا مکس کرنا تاکہ اس کے گھٹھلی وغیرہ نہ بان جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بابل بننا شروع ہو گئے اس کا مطلب یہ ہمارا کسٹر جو ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اب اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ڈرائی ملک ہے وہ میں نے ڈال دینا ہے ڈال کے اس کو ہم نے اچھا سا جلدی سا مکس کر لینا ہے مکس کریں گے بہت کریمی سا اس کا ڈرائی ملک کے ساتھ ایک ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا تھنڈا ہونا چاہیئے اسے جب چمچ لاتے جائیں گے تو یہ چولہ نیچے سے بند کر دینا آپ نے جب ڈرائی ملک ٹالنا ہے تو چولہ نیچے سے بند کر کر پھر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گھڑا ہو گیا اب جب یہ تھنڈا ہوگا تو زیادہ گھڑا ہو جائے گا اب بس ٹھیک ہے سرونگ پلیٹر آپ سنگل سرونگ بھی کر سکتے ہیں اور فوڈ پلیٹر سرونگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے چھوٹے سرونگ بول لے لینے اس کے پہلے نیچے سوئیں ڈالنا ہے اور اوپر ہم نے یہ جو کسٹر بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے ساتھ ہی ہم نے سارا اسی طرح ہی کرنا ہے یہ ہم نے دو لیئر میں کام کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح پھر ہم نے اوپر تھوڑی سی اور سوئیں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے ساری سوئیں ڈال دینا ہے پھر سے ہم نے اس کے اوپر کسٹر ڈال دینا ہے یہ ہم نے دو لیئر میں کریں اگر آپ کے پاس زیادہ بڑے والے گلاسیز ہیں یا آپ اس کو ون سال ونگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بھی بنا کے آپ فریج میں رکھ لیں تو یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے مہمان آئے تو ایک ایک بال نکالیں اور اگر رکھ دیں ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایزی ہو جاتا ہے کام کرنا اس کے اوپر ہم نے پھر سے کسٹر ڈال دینا ہے اسی طرح میں نے یہ سارے بال جو ہیں اسی طرح تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے؟ تیار ہو جائیں گے تو امید ہے یہ ریسپی آپ کو بہت ڈیفرنٹ لگی ہوگی اور اس سے آپ ضرور ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے؟ یہ بہت یونیک سا کسٹر ہے جو ہم نے فروٹ کے ساتھ تیار کیا ہے اور اس کے اندر فروٹ نظر نہیں آرہے فروٹ کے ساتھ ہم نے تیار کیا ہے ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ دیکھیں ٹھیک ہے موسیقی